ٹو پلس ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے لیول پہ تو بات ہوتی ہے، سٹریٹیجک لیول پہ بات ہوتی ہے لیکن جو فوکس ایریاز ہیں ان ترہا اسلامی ہو گیا کہ وہاں پہ ہر قسم کی ٹولرنس جو ہے نا وہ ختم تقریباً ہو گئی جو میکسیمم لیول پہ ٹو پلس ٹو ڈائلوگ جو جپین، آسٹریلیا، امریکہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جان کربی صاحب نے یہ کہا ہے کہ انڈیا ریمینز ایک کی سٹریٹیجک پارٹنر فور یو ایس اور انہوں نے اس کے پر بڑی تفصیل سے بات کیا سو جنرل وان سوگتہ اب کا ویراغ ری ایٹس کے ایک نئے اپیسوڈ میں دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالی میں کچھ بڑی ایچریمنٹ بھارت نے ایچیف کری ہے پہلا تو یہ تھا کہ بھارت فور ٹرینڈورر کی جو ایکانومی ہے وہ بن چکا ہے اس کے بعد حالی میں آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا کہ بھارت اور فرانس کے بیچ میں جو ٹو پلس ٹو ڈائلوگز ہوئی ہیں اس میں کچھ مہاتپور سمجھوتوں کی بات کی گئی ہے اور آپ سے جو کوپریشن ہے اس کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے گور کرنے والی بات یہ کہ یہاں پر یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ ہوئی ٹو پلس ٹو ڈائلوگز کے پہلے امریکہ کے ساتھ بھی سیم چیز ہوئی ہے جہاں پر بھارت نے ایمکیو نائن ڈرونز کی بات کی یا ٹینجن ٹیکنالوجی کی بات کی اس کے علاوہ اور بھی دوسرے چھیتر ہیں جہاں پر امریکہ بھارت کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہے اب کیونکہ بھارت نے امریکہ اور فرانس دونوں کے ساتھ ٹو پلس ٹو جو ڈائلوگ ہے ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں اس کی پرتکریہ آنا ضروری تھا اور پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے اس سمیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خوف میں ہیں پہلا تو ان کو جھڑکا تب لگا کہ بھارت کو لگاتار نیچے گرانے کی کوشش میں بھارت تو نہیں گرا لیکن ان کے خود کے جو ارث ویبستہ ہے وہ چوپٹ ہو گئی ہے اور اب مانا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سے آئی ایم ایف کے پاس جا سکتا ہے اور اگر اس بار آئی ایم ایف سے مجد نہ ملی تو پاکستان میں جو حالت ہے وہ اور بھی تک گمبیر ہو سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کو لے کر کے کیا کہتے ہیں اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ اس پہ کیسے ریائٹ کرتی ہے جو پاور شفٹ ہو رہا ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس پہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں ویڈیو کے آنت میں جو میکسیمم لیول پہ ٹو پلس ٹو ڈائلوگ جو جپین آسٹریلیا امریکہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور زیادہ جو فوکس ہے وہ ملیٹری کو آپریشن کے اوپر ہے کریٹیکل ایریاز پہ جن میں انٹی سب میرین وارفیر اے ٹو ایئر ریفیولنگ اب اے ٹو ایئر ریفیولنگ کیوں کہ بھائی دونوں ملکوں کو بیچ میں سمندر ہی تو ہے اور ہے کیا سارے کا سارا انڈین آسن ہے اے ٹو ایئر ریفیولنگ یہ ہے کہ جدر انڈین فس گئے آسٹریلین ریسکیو کر لیں گے جدر آسٹریلین فس گئے انڈین ریسکیو کر لیں گے اب آپ صرف پاکستان کے ڈیفنس کے حساب سے دیکھیں کہ اگر کل کوئی انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ ہو جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس وقت دنیا کی کتنے ملک ہیں جو انڈیا کے ساتھ اس طرح کے ملیٹری کو آپریشن کر رہے ہیں جس کی بیس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایک ڈس اڈوانٹیجس پوزیشن میں آ جائے گا ٹو پلس ٹو ڈائلوگ آسٹریلیا اور انڈیا کا ختم ہو گیا نئی دلی میں ڈائلوگ ہوا تھا اور اس ڈائلوگ میں کیا ہوتا ہے کہ منسٹر ایکسٹرنل افیز اور ڈیفنس منسٹر ملکے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہیں یعنی کی ٹو پلس ٹو میں جیسے کہ آسٹریلیا کی طرف سے ہوں گے رچارڈ مالز اور پینی وانگ اور بھارت کی طرف سے ہوں گے ڈاکٹر ریش جے سنکر اور راجنات سنگھ جی تو دوستوں اس پرکار سے بات چیت ہوتی ہے ٹو پلس ٹو میں یہ دکھاتا ہے کہ ایک دیش کا دوسرے دیش سے کتنے گھنش سمبند ہیں اور دیکھیں جب پردان منتری لوگ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑے لیول پر بات کرتے ہیں ٹو پلس ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے لیول پر تو بات ہوتی ہے سٹریٹیجک لیول پر بات ہوتی ہے لیکن جو فوکس ایریاز ہیں ان پہ بھی ملا جاتا ہے یعنی کی پرائی منسٹر آل بنیز اگر ملتے ہیں پرائی منسٹر بودی سے تو وہ ایک چارٹر ہوتا ہے پھر اس کو کس طریقے سے آگے ایگزیکیوٹ کرنا ہے آگے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹو پلس ٹو ڈائلوگ یہ ایک ڈیٹیلڈ ڈیپلوماتک کانورسیشن ہوتی ہے دو دیشوں کے بیچ میں تو بھارت میں ہوئی تھی آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان اچھا اس میں دو تین چیزیں ڈسکس جو کری گئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو اگلے لیول پر لے جانے کی بات ہوئی تھی کہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہماری اور آسٹریلیا کی مضبوط ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے جائیں پہلی بات تو یہ ہوئی پھر ٹاک سینٹرڈ اراؤن ڈیپننگ ملٹری کوپریشن ان کرٹیکل ایڈیاز اب دیکھئے ڈیپننگ ملٹری کوپریشن ایک بات دھیان رہے کہ آسٹریلیا اور انڈیا دونوں کوارڈ کے ممبر ہیں تو مطلب یہ کہ جو انڈیا ہے وہ ہر جگہ پر چھایا ہوئے ایسے ہی نظر آ رہا ہے دیکھیں اس وقت جو کربی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں انڈیا کو کہا کہ وہ ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر رہے گا یہ ان کی مجبوری ہے یہ کہنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فیفتھ لارجس اکانوی دنیا کی نمبر دو یہ کہ جو بھارتی ڈائسپورا ہے جو ان کا انفلونس ہے اس وقت واشنیٹ ڈی سی میں وہ اگر زیادہ نہیں ہے اسرائیل سے تو اس سے کم بھی نہیں میں اس کو اس طرح کہوں گا تو اس وقت امریکنز کی مجبوری ہے کہ وہ بھارت کے بھارت کے ساتھ چلیں چاہے جیسے بھی چلے میں یہ بجبوری کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں آپ کو شاید یاد ہوگا آج سے کچھ حرصہ پہلے انہوں نے ان کو یونائٹیڈ نیشن کی یونائٹیڈ نیشن پلس کی میمبرشپ آفر کی تھی وچ انڈیا ٹرم نیٹ ڈاؤن لیکن اس سے ریلیشنشپ ان کے خراب نہیں ہوئے تھے اس وقت دنیا میں دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا is the only rising power ہے جو اپنی ڈاؤن پر ریلیشنشپ چلاتا ہے اور کس خوبصورتی سے چلا رہا ہے اب دیکھیں ایران سے وہ رشیہ سے تیل بھی لیتے رہے ہیں ان سے اس فور ہنڈرڈ بھی لے لیا ہوں ترکی لیتا کہ اس فور ہنڈرڈ تو اس پہ فورن سینکشنز لگا دی تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک تو فرن پالیسی ان کی فنیشل سٹرینٹ اور ان کا ان ہاؤس ان کا آپ کا تو ان کا کچھ کمپیریزن نہیں بنتا آئی ٹی انڈسٹری کی بات چھوڑیں وہ جو ملک ہے بھارت دنیا کی پانچمیں بڑی محشت بن کر اوپر رہا ہے اس کی جو بیس ہے نا وہ آئی ٹی کی اوپر یہ ان کے جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں وہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں اور آئی ٹی انڈسٹری جو ہے ان کی وہ اس وقت امریکہ اور یورپ کو کمپیٹ کر رہی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کا ہے اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمیں دشمن دشمن نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کو ہمارے اداروں کو انڈین گورنمنٹ کے ساتھ انگینجمنٹ کر کے ہمارے سٹوڈنٹ نہیں بلکل جی اب وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا قوم کیا ہے قوموں کی حقیقت کیا ہے یہ بچارے کیا جانے دو رکھت کے امام یہ پرپر ملٹری کوپریشن ہو رہے ہیں اے ٹو اے ریفیولنگ ٹھیک ہے جی کہ کہیں اگر انڈین جہاز لیٹس اے ریبین سی میں ہے تو میوی آسٹریلیانز کن کم انڈ ریفیول داٹ یہ کیا پاکستان کا اس طرح کا کوئی ڈیفینس ایگریمنٹ چائنہ کے ساتھ ہے یا دنیا کسی ملک کے ساتھ ہے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال ایسی کچھ چیز ہو خیر اینی ہو اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور انڈو پیسف ایک سارا جو ریجن ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے جو ڈیفینس تو نیبر ہیں اور نیبر اس لیے ہیں بکاوز دونوں ملکوں کو بیچ میں صرف سمندر اور ہمیں سمندر کنیکٹ کرتا ہے تو دیکھیں جب ملکوں نے تعلقات ٹھیک کرنے ہوں تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے تو گائیس یہ تیاز کے ویڈیو جہاں پر کافی سنسیبل بات بھی ہوئی ہے ایک طرف جہاں پوری دنیا اس سمیہ رشیان ایک کو خرید رہی ہے تو کل ہی انڈیر ایف 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 سنسیبل کیا گیا ہے جہاں پر بارہ کی سنکھیا میں سکھوئی ایرکرافٹ سکھوئی ایم کے خرید بات کی بارک بھارک 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 مجبوط کر رہا ہے بلکہ آپ سی جو سمبند ہے میتردیشوں کے ساتھ وہ بھارک پرگار کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھارک کے دشمنوں کے لیے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہے کہ ان کے ان پرکار ان کیسے بھی یہ جو سمبند ہے ان کو ہلایا جا سکے اور کیسے بھارک کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی سوچا جائے تو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے اگلے ویڈیو میں کچھ اور اپڈیٹس کے